سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ کا دیان اس ویڈیو کی مادیم سے کھیچے کہ وہ اس گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ایسی کنٹیجس بیماری ہے پھیلنے والی بیماری ہے بچے بھی آپ دیکھ رہے بچے کھانس رہے ہیں بچہ کی طرف سے کوئی خزان والوں کے طرف سے کچھ پینسے بغیرہ ملیں کچھ ہیلپ ملیے ایک کچن پولیٹ لائٹرن باترو ہم ان کی لئے ان کی سیوا کریں بطن دولاتی ہے نا دولاتی ہے؟ نمسکار دوستو ہندو سمان فانڈیشن کی اس نیو ویڈیو میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج جو یہ فوٹوز دو لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ ایک ایسا تماشا ہے دوستو ہمارے دیش کے سسٹم پر جو گریبوں کو کیسے کھا رہا ہے کیسے نگل رہا ہے اور گریبوں کی جو دردشہ ہے وہ ہماری پبلی کے سامنے عام جنتہ کے سامنے کیسے چھپائی جاری ہے اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے ان گریبوں کے ساتھ آخر کیا ہوتا ہے ان کی دوستو آواز کون اٹھاتا ہے ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اس ویڈیو میں کور کریں گے دوستو ابھی ہم بیٹھے ہیں جوتپور میں اور جوتپور دوستو جیسے آپ کو پتا ہوگا جوتپور میں دنیا بر کی دوستو پتھر کی کھدانے ہیں پتھر کے انڈسٹری ہے دوستو جوتپور کا پتھر دیش ویدیش کے بڑی بڑی بیلڈگوں میں آپ نے لگتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن وہ پتھر دوستو جو کھدان میں مزدور ہوتے ہیں جو اس پتھر کے کھدانوں میں مزدور کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں کور کریں گے میں چاہتا ہوں دوستو اس ویڈیو کو آپ انت تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ایک ویڈیو اتنی ایمپورٹنٹ ہونی والی ہے اور اس ویڈیو میں اتنی ایمپورٹنٹ انفورمیشن ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ میں اگر آپ تھوڑا سا پریاس کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں ان منسٹریز کو ٹیک کریں انوارمنٹل کی دوستو دنیا برکے انجیوز ہیں ہمارے دیش میں وہ نیشنل گرین ٹریبینل بہت سارے ٹریبینلز ہیں ان سب کو ٹیک کریں ان سب کو یہ صرف یہ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے اور اس ویڈیو میں دوستو ہم ایسی انسیڈنٹس کور کرنے والے ہیں جس کا کوئی بھی دوستو انفورمیشن عام پبلک ڈومین میں اویلیبل نہیں ہے ان پریباروں کے ساتھ کیسے کیسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ کیسے کیسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں پھر دوستو ہم لوگ بہت بار خاص طور سے دوستو ہم لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں کہ بھائی کنورجنز ہو رہے ہیں اور گریب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں دوسرے درموں میں کیونکہ دوستو ہم نے یہ روم چھوڑے ہوئے ہیں ایسی سوسائیٹی اور ہمارے دیش کے سسٹم نے یہ روم چھوڑا ہوئے ہیں جہاں پر یہ پریبار ایک ونڈریبل دوستو ایک دی بکم پری تو سچ اوگنائزیشن لیٹ اس سٹارٹ دی ویڈیو آی وانٹ یو تو سٹے ٹیونڈ اور جترے میں ہندو سمان فاؤنڈیشن کو لوگ دیکھتے ہیں میں انہوں سب سے یہ بولنا چاہوں گا کہ ہم ایز ای اوگنائزیشن ہم نے اپنے آپریشنز ایکسپینڈ کری ہیں پروم پاکستانی ہندوز تو انڈین ہندوز ایسے پریوار جن کو ہم ہماری ضرورت ہے آج کی اس ویڈیو میں دوستو اس پریوار میں جہاں میں بیٹھا ہوں یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ینگ دمپتی ہے ہزبن وائی فیم جن کی دوستو ڈیتھ ہوئی ہے کیوں ڈیتھ ہوئی ہے دوستو اس دمپتی کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے میں چاہتا ہوں دوستو اس ویڈیو کو انتہ تک دیکھیں اب میں آپ کو اس پرسن سے ملانے والا ہوں جو مجھے اس پریوار میں لے کر آیا ہے اس پریوار کی کیا سٹوری ہے اور ہم اس پریوار کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اس ایشو کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں ویڈیو انتہ تک دیکھیں بی بی آپ کا کیا نام ہے میرے نام سومتی 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 بین کیا سچویشن ہے اس ٹیملی کی کیوں لے کر آیا آپ ہمیں یہاں پر بہت دکی ہے سر یہ جو کو انتے نمی سے ہی پپا تھا وہ دیکھ ہوئی انتے پتی نہیں ہے اور انتے دیکھ ہوئی بہت دکی انسان ہے کتنے لوگ اس پریوار میں یہ تو بچے ہیں یہ ممی پپا ہے انتا انتے دیکھ ہوئی یہ جو یہ جو ان کے دیکھ ہوئی یہ کیسے ہوئی جب آپ کو سمجھاؤ ان کو کسی پیچھ haven made پتر کے گھان تو دائی جنہ لوگی کو کسی پیچھ Achaching کی روی سے اور بچوں کی تھی آجو میں کسی پیچھ کرchu ان کو کسی کر رہا ہے تو ان کی دین کی بہت آگے پیچھ آگے بھی تفیرا ان کے پاس میں پیشے نہیں کی اس لیے وہ قتم ہوئی ہے انہیں تو نہیں بھی پیشے ہو جائے تو تھوڑی غریب لوگ پیشے آن سایا ہے اس لیے یہ قتم ہو گیا ہے اور ان کے سمیتا ہوں ہمیں پپے ہیں اور تین بچے بہت دکی ہیں ان کا کوئی نہیں ہے دوستو یہ جو دیدی کہہ رہی ہیں یہ کیا ہوتا 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 ہے دوستو یہاں پر سلیکوسز نام کی بیماری ہے جو سلیکا ڈیسٹ انہیل کرنے سے لوگوں کو ہوتی ہے اور خاص طور سے جو دوستو یہ جو کھدانوں میں جو گریب لوگ یہاں کام کرتے ہیں راجستان میں خاص طور سے جودپور شیطر میں یہاں پر بہت ساری پتھر کی کھدانیں ہیں تو لانگ ٹائم تک بہت سارے سالوں تک جب یہ سلیکا ڈیسٹ انہیل کرتے ہیں جو ان چٹانوں سے نکلتی ہے اس سے یہ سلیکوسز کی بیماری نکلتی ہے اور اس بیماری دوستو اتنی گھا تک ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے دیدی یہ بتاؤ کہ یہ جو ان کے ماتا پیتا تھے یہ ان کی کتنی عمر تھی جب ان کی ڈیسٹ ہوئی ہے اچھا کیا یہ مطلب یہ جو مدربی کام کرتے تھے اس میں خدان میں پتا بھی کام کرتے تھے دوستو یہ جو سلیکوسز کی بیماری ہے جس طرح سے بہنجی نے بتایا یہ کنٹیجس بیماری ہے پھیلنے والی بیماری ہے بچے بھی آپ دیکھ رہے بچے خانس رہے ہیں کنٹیجس بیماری ہے لونگ ٹرم تب جب انہیل کرتا ہے سلیکا ڈسٹ تب یہ سلیکوسز کی بیماری ہوتی ہے اس بیماری کے بعد آپ میرے کو دیدی سمجھاؤ جیسے ان بچوں کی بھی ڈیسٹ ہوئی ہے اس پریبار کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماتا جی کے بھی ہزمنٹ کی بھی ڈیسٹ ہوئی ہے اسی بیماری سے ہوئی ہے یار کچھ کی موت ہوئی تو ای بھی آئی بیماری کی ہوئی ہے بھی اسی گیا ہے اور ان کو اوی بھی کام پہ جاتی ہے بھی کھان میں بھی جاتی ہے اور ان کی لگی ہوئی اسی لیکوہ ہن کی مرکو کی لگی ہوئی کہ اوی بھی ان کا پتی ایسی کون کیوں کی ہوئی چلے گا ہے کیوں ان کو خانکار آتے تو بہت آتے تو کھان سے آگے جیسی بھو تو بھی ہم دوڑ کے کھا جاتے ہیں یہ تو گریب لوگ شیل گا جاتے ہیں ان سے آگت پا جاتے ہیں پیسے ہوتے ہیں تو بڑے اوٹھنی نہیں جائے ان کے پاس میں تو پیسے نہیں ارکے پاس دے گی یہاں پیچھے آگے پیچھے پھر کے آتے میں ان کا پتی چلے گیا یہ بہت اسے ہوتے ہیں ہم نے اتنا ہی بتا ہے اور آگے آگے یہ بھی دکھ ہے زیادہ دکھی ہے کہ ان کو ہو گئی تو ان بچوں کو کون ہوگا اور بچوں کو ہو گئی تو یہ اور تو ایک لیے گی ان کا کون ہوگا میں کہ یہ ہوتے ہیں اچھا یہ بتو آمیر کو کہ ان کی ماتے پتہ کی ڈیسٹ ہوئی ہے ان کو کچھ کوئی سرکار کے طرف سے کوئی خجان والوں کے طرف سے کچھ پیسے بغیرہ ملیں کچھ ہیلپ ملیے ہم تو کسی کوئی نہیں دیتا یہاں کوئی سرکار کوئی سویدہ کاندھ کے لیے کوئی آئے ہیں نہیں ہم تو آپ کو پہلیواز دیکھیں اس لیے ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کوئی نہیں آیا یہ تو بچے اسکول میں جاتے ہیں تو من کو بھی برطن بولاتے ہیں پڑے ہی تو ہوتی نہیں سرکار اسکول میں نہیں ہے پڑے ہی ان کو تہاں میں کہتے ہیں پڑے ہیں کہ برطن دو پھر بچے بھاگ پہ ایک پر آجا تھا ہے بابی چارے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ خود بھی کیا کر سکتے ہیں نہیں جان ہے نہیں پچھان ہے اس لیے کون مولتا ہے ان کو برطن دونے کے لیے بچوں کو سکول میں برطن دونے کے لیے ایک کالی بھی لائرہ سے ایک اور تاتھی ہے وہ کہتی ہے تم بڑے ہو برطن دو کیا ہوگا ہے برطن دوتا ہے کیا دوری اٹھی ہے کیا ہو جاتا ہے بڑے ہوگی ہو اس نے بچوں کو برطن دولانا لیے دیتی ہیں پڑے ہوگی ہم برطن دولاتے نہیں وہ نڈگئی ہم نہیں دولاتے ایسا میں بولی تو یہاں سے سلی گئی کہ بچوں کو بجو ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں بچوں کو منتب اس طریقے سے بچے آنات ہے تو اس نے بچوں کو بھی شوچن ہو رہا ہے سکولوں میں اس میں ہم کیا کر رہا ہے آنات کا اس میں دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہمارے ان کا ممی پاپے ہوتے وہ اچھے اسکول میں غالتا تھا سرکار اسکول میں کیا پہنچنا ہے پریویے اسکول میں غالتا تھا ہم تو سرکار پر دو ماتھی گوند رہے دو اپس پر ہٹ جائے اور وہاں بھی ایسا ہوتا ہے تو کب پڑھے ہوگی بچوں بیٹ آپ کا کیا نام ہے نیتو اور آپ کے بھائی آپ کا اس کا کیا نام ہے سندو اور جو چھو سورہ پیچھے اس کا کیا نام ہے رامو یہ آپ کی دادی کا کیا نام ہے چمپا آپ کی ممی پاپا کا کیا نام تھا کوکی پاپا کا رادو شباز اچھا میرے بیٹا جیسے ہی بتا آنٹی کہہ رہی تھی کہ آپ کو سکول میں برتن دلو باتیں یہ باس اچھے آنٹی ہيد نہیں باتن دولاتی حد ہے نا دولاتی ہے ہی کیوں دولاتی آپ سے برتن ہم تم دوری ہوتا سک Här ہوں بتن دولاتیں تو کوئی ہو جائے کیا بلتے برتن دوں گی تھی کیا بن مسجد ہو جائے گا آپ آپ اپنے برتان دھوتے ہو کھانے کے کسب کیлонس کور سب کی بٹن اس احرم ich کتنے بچے ہیں سکول میں جنتی نہیں آتی گتنے نہیں آتی ہے آپ کونسی دور سن پڑھتے ہو آنٹ مال چھتا بھائی پیسے وہ بھی بڑتا ہے اور آپ کو ابی سڈی آتی ہے ابھی نہیں آتی ہے اچھا مام کیا پڑھاتے یہ آپ کو انگرمڈی میں کیا پڑھاتے ہیں بُدّہ ان پڑھاتے ہو کیا پڑھاتے ہو بُدّا بُدّا خلاتے ہو اچھا بُدّا خلاتے ہو اوکے چھکے آپ بیں جی آپ بطا او کیا آپ ان بچوں کی مطابتا کیسے جب ہوئے تا یہ کیسے پال رہے ہیں ان کو بھی آپ ہم کھا کے پالو باہب جی ہمیں دوانا راسل موری کا عرقہ ہے تو بار دلیو کان کھڑا ہوں باتا ہوں مجھول تو میرو ہمیں وہیں نہیں کندہ ناکن جائی جنی پتر ناکن جائی جنی بیچے بیچے پیرو مجھول میرو ہمیں نہیں ہو وہاں لے صاحب تو کیا کرتی ہوں بس میں مانک کی موتا کروں گا اور تو میں کیا کروں گا دنیا تو سرکار معا باہب تو کوئی علبس نہیں کرتا ہے تو بڑا تو پڑھنا پڑھا لیں گنا یہ کتنے سال پہلے یہ بات ہوئی ہے جو آپ کے بیٹا بھی اور بھو بھی چلے گئی ہے تو ہمیں تین مہینے ہوگی ہے تین مہینے ہوگی کیا سمجھ سے آپ کی کیا چاہتے ہو ہم آپ کی جیسے بہن جی ہمیں یہاں پر لے کر آئیں کیا مدد کریں آپ کی مدد کر باب جی دیکھو ایک کمار ہے انہوں نے آکے جھوپری نہیں ہے ٹھیک ہے آ کرو آپ نے رونی دو جی بات ہے باب جی تو ایک ان بابورے علاج کرانا ہوں بچوں کا علاج کرانا ہوں تو باب جی آپ راشن کھانی درہ ہو تو بڑی آئے ان بچوں کو بھی سلکو سس ہو رکھی ہے ہاں یہ رو سکتی ہے اس کا کیا علاج ہے اس ممارے کا ہم کی نہیں ہے یہاں رہے ہیں چل کر جائے گا تو دوائی دے وہ گوڑ میٹی دوائی دے اللہ دوائی دے اللہ جنہاں میرے وہ پور سپاسو اسٹار ہویا ہے پور سر ہویا ہے پور سر ہویا ہے ختم نہیں ہوئیتی ہے انہیں ہینٹی پرسن نے آج نام بول رہے ہیں رونہ رام کو نام بول رہے ہیں اگر کادر پڑیا ہے انہیں کادر پڑیا ہے پہلے سروцевے نمبر میں نو انہوں آرہی ہے چل کریں بر میں نو انہوں آرہی ہے پس ہینے papار آرہی ہے پس ہینے معمی رہا آرہی ہے پہلے سروцевے نمبر میں کی بھی انہوں ہیں پہلے سکو ہی ٹھی ہے آہاں آہsey ہم نے کورس سالوںкретی ہے چیز نہیں ہے چیز نہیں ہے چیز نہیں ہے چیز نہیں چیز lineage ہی وقت رہا ہے جہلے ہی کفر حقا ہے ہم زیادر تبا ہی ہے کیا ساتی نہیں ہے حلو legislature بھائی وکردہ رہا ہے جسطور اس نے خرش کیا ساتی ہے مسابق کیا نسل یقین ہے ایک ساتی نہیں کر رہا ہے امن کس الأخدر اب ان کو س quant بحث بگن سات مختلف دوستو یہ اممہ جو کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں ان بچوں کو کیسے پالو میری عمر نہیں ہے کام کرنے کی میں بس کیسے پال سکتی جانتا ہوں مجھے مانگنے جانا پڑے گا سماج میں آپ یہ سمجھ کریں تب میں ان بچوں کو پالو اور ان بچوں کے دوستو سمجھ سا ان کو بچوں کو بھی سلیکوسس ہو رکھیئے ان کو ان کو علاج کرانے کے ہیلپ چاہیئے یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ان کا دوستو گھر بنا کر دیں جیسے آپ دیکھتے ہیں جوپڑی میں رہ رہے ہیں پوری یہ جوپڑی دوستو خراب ہے ادھر سے لائے ادھر اوپر گاس کی جوپڑی بنی ہوئی ہے یہ چاہ رہے کہ ہم ان کے لئے کوئی گھر منا کر دیں تاکہ یہ بچے اپنے گھر میں رہ سکیں دوستو ان بچوں کو بھی سلیکوسز ہو رکھی ہے میں چاہتا ہوں دوستو ہم گورنمنٹ کا سیٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ کا دیان اس ویڈیو کی مادیم سے کھیچیں کہ وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ایسی اگر اتنی گھاتک بیماری ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ماتا جی کی دوستو ہزمنٹ کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے بہو کی ڈیتھ ہوئی ہے اس پریوار میں ویسے ہی تین پر لوگوں کے ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ بچے بھی سلیکوسز سے گرست ہے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اگر دوستو ایسے ہی سینل چلتا رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان بچوں کی بھی سچویشن خراب ہو جائے گی میں چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے دوستو ہم سرکار کو سرکار راجے سرکار یا سٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹر گورنمنٹ یا انورمنٹر منسٹریز اس دشاہ میں کیا کام کر رہی ہیں ہم وہ پتا کریں اور ایس ای ارگنیزیشن دوستو میں چاہتا ہوں ہندو سماش سامنے آئے اور اس پریوار کی ہم کچھ ہیلپ کریں جیسے ماتا جی کہہ رہی ہیں بچوں کے لئے یہ گھر ہو تاکہ ان کو دربدر بٹکنا نہ پڑے بچوں کے دوستو علاج کی کوئی ویوستہ ہو اور بچوں کے دوستو راشن پانی کی کوئی ویوستہ ہو پھر سے دوستو میں ہندو سماج کی طرف سے یہ دیان آکرش کرنا چاہوں گا ایسا کوجی بھی سسٹم میں یہ سسائیٹی کے لیول پر ہندو سماج میں جہاں پر ایسے گریب کمزور ونچت پریواروں کی ہم سماج کے لیول پر ہیلپ کریں ایسے تو بہت بڑے بڑے مٹھ مندر ہمارے دیش میں ہیں بہت بڑی بڑی سنستائیں ہیں بہت درم گروہ ہیں اور بہت ساری دھارمک سنستائیں ہیں لیکن کوئی بھی سنستہ گراؤنڈ پہ ہنڈرڈ پرسنٹ نیٹ ورک نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بنگال میں کوئی ہندو پریشان ہو تو تمیلاڑو کے ہندو کو پتا ہو کہ وہ میرے بنگال کے ہندو کے پریشانی کیا ہے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ راجستان میں کوئی پریشان ہو اور دلی یا جمہو میں ہمیں پتا لگے کہ اس پریشان کی کیا دکت ہے کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے صرف ہندو سماج میں دوستو نیٹ ورکنگ نہیں ہے اور دیش کا پولٹیکل سسٹم ہمارا ایسا ہے جو اس نیٹ ورکنگ کو ڈسکریج بھی کرتا ہے آپ نیٹ ورکنگ کرنے جاؤ تو نہیں کرنے دیتے اس چیز کو توڑنے کے لیے ہی ہم نے یہ سنگٹھن بنایا ہے تاکہ گراؤنڈ پہ ہم دوستو ایک دوسرے سے جڑیں اور ایسے ہندو پریوار جن کو ایکچول میں نیڈ کی ضرورت ہو ان کے لیے ہم سامنے آئے تاکہ یہ جو پریوار ہیں ایسے پریوار یہ پریوار دوستو کنورجن جو انڈسٹریز ہیں کنورجن ریکٹس ہیں کنورجن جو گروہ ہیں ان کے ہتھے نہ چڑے اس کے لیے ضروری ہے سماج ہندو سماج سڑک پر زمین پر اکٹھا آئے اور ایسے پریواروں کی مدد کریں میں چاہتا ہوں دوستو ہم اس پریوار کے لیے گھر کی ہیلپ کریں ایک گھر بنانے میں ایک کمرہ ایک کچن ٹوالٹ لیٹرن باترو ہم ان کی لیے ان کی سیوا کریں تاکہ یہ بچوں کا اپنا یہ گھر ہو دوسری دوستو میں چاہتا ہوں کوئی ڈاکٹر اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو راجستان سے ہوں وہ سامنے آئے تاکہ ان بچوں کی دوستو ہم میڈیکل جانچ کروا کر ان کی ہم کچھ میڈیکل ہیلپ کر سکیں تاکہ یہ بچے اپنے سوست جیون جی سکیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہو دوستو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے اور میں چاہتا ہوں دوستو آپ بڑھ چڑھ کر ہندو سمان فاؤنڈیشن کو کانٹریبیوٹ کریں اگر اس پریوار سے ملنا چاہتے ہو آپ پلیز آپ ہم میرے کو سمپر کریں اور میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے یہاں تک دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس پریوار کے ہلپ کرنا کیوں ضروری ہے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک لئے نمسکار با بائی